پاک فضائیہ اس دن دشمن نے ایک ناکام سٹرائک کرتے ہوئے پاک سرزمین پر اپنے ناپاک قدم رکھنے کی جورت کی اور درختوں پر اپنے بم گرا کر چلے گئے لیکن پاکستان نے کسی جانی نقصان کے باوجود بھی یہ فیصلہ کیا کہ بھارت سے اس کا بدلہ ضرور لیا جائے گا اور اگلے ہی دن پاکستان کے جی ایف سیونٹین تیار ہو گئے دشمن کی سرزمین میں گھسنے کے لیے اور بھارت کی بیس کو نشانہ بنایا لیکن بھارت کی بیس کو تباہ نہیں کیا صرف اور صرف بھارت کو یہ دکھایا کہ اگر ہم چاہیں تو اس ملٹری بیس کو نشانہ بنا سکتے ہیں جس میں بھارت کے بڑے کمانڈرز یا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھارتی آرمی چیف مجود تھے لیکن پاکستان کے جی ایف سیونٹین نے اس میزائل کا رکھ موڑ کر بیس کے پاس میزائل گرا دیے اب اس میزائل کی تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں یہ تکبیر آری کے گائیڈڈ بم تھا جو انڈیا کی ملٹری بیس پر چلایا گیا جس سے بھارت کام اٹھا تھا اور دنیا بھر میں پاکستانی جہاز جی ایف سیونٹین کا نام روشن ہوا اور آج ہر ملک اس تیارے کو خریدنے کی باتیں کرتا ہے اور کئی معاہدے پاکستان کر چکا ہے موسیقی